حیران کرنے والی بات کل جو KKR اور GT کا میچ ہوا ہے وہ بہت ہی حیران کر دینے والا ہے حیران حیران کر دینے والا ہے بہت زیادہ حیران کر دینے والا ہے کس طریقے سے پانچ چھکی پڑ سکتے ہیں یہ کون سوچ سکتا ہے کس نے جیک پوٹ پکڑا ہوگا یہ کون پکڑ سکتا ہے جسے پتا ہوگا وہی پکڑ سکتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے اور کئیوں کے حد سے چھوٹ گیا کسی نے سوچا بھی نہیں کہ پانچ والوں پر پانچ چھکے لگیں گے یا ایسا کچھ آٹس بھی اوپر آئیں گے مان لو چوتھا چھکا نہیں بھی لگتا تیسرا چھکا نہیں بھی لگتا تو ابھی ایک پیسے سے آٹس پچاس پیسے آگئے تھے بیس پیسے آگئے تھے جس نے ایک ہزار بھی لگایا وہ بیس ہزار کما کے بیٹ گیا یہ کیا ہے یہ کیا چیزیں ہیں یہ کیسے پتا چلتی ہیں دوستوں یہ کہاں سے آئی ہیں یہ باتیں یہ حیرانی کیوں ہو رہی ہے لوگوں کو کیسے لگ گئے یہ چھکے کیا ہوا یہ دوستوں کھل ہم نے جو اسکرپ دی ہیں دونوں KKRGT کی بات کرتے ہیں پہلے تو اس میں جو ہماری اسکرپ تھی راشد خان نے جو ہیٹرک لی وہ ہمارے سپر ڈومینٹ زون میں لی اور ہمارا کونسپٹ کہتا ہے سپر ڈومینٹ زون جس کا بھی ہوگا اس میں اگر کوئی ٹیم انٹری لے لے گی سامنے والی وہ ختم ہو جائے گی اور وہ ختم ہو گئی کر یہ آپ لوگوں نے دیکھا یہ حیرانی اسی بات کی ہے دوستوں یہ حیرانی اسی بات کی ہے یہ حیرانی کیا ہے یہ دیکھئے سپر ڈومینٹ زون سپر ڈومینٹ زون میں ہیٹرک لے لی ختم کر دی اپنی ایریم کی ون اپنی ٹیم کی ون راشد خان نے ختم کر دی سپر ڈومینٹ زون میں ایک بھی وکٹ بہت بھاری پڑتا ہے یہاں تین تین وکٹ لیے گئے اور یہیں سے جیکپورٹ پکڑا گیا یہیں سے جیکپورٹ پکڑا گیا دوستوں یہ ایسے جیکپورٹ پکڑا جاتا ہے سپر ڈومینٹ زون کیا پتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے سپر ڈومینٹ زون کیسے پتا پڑتا ہے کہ یہ سپر ڈومینٹ زون ہے میکس تو پوری ٹیم انگلتے جاتا ہے کونسے منٹ سپر ڈومینٹ زون ہے کیا ٹائم سپرڈومنیٹ زون ہے کیسے پتہ پتہ یہ سپرڈومنیٹ زون ہے اگر وکڑ لے لی تو کیا ہوا ہم کو ایک پیسے پہ کیوں نہیں ناچہ گئے تھا لوگوں نے جیکپوٹ پکڑا ہی نہیں کیوں نہیں پکڑا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے جیکپوٹ آگے گیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پس بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ جیکپوٹ ہوا یہ جیکپوٹ نو اپریل جیکپوٹ 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 کیسے آیا کیسے آیا جیکپوٹ یہ جیکپوٹ کیسے آیا یہ کہاں سے آیا جیکپوٹ تو دوستو چلتے ہیں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم آپ اسکرپٹ کی طرف لے چلتے ہیں اسکرپٹ کیا تھی اسکرپٹ دوستو یہ تھی ہماری کل یہ جیوٹی ورس ایس کے کیا ہمیں کہا تھا کہ سارے تین دن میں شکل ہوگا اور بہت ہی بڑیا یہ اسی ڈومنیٹ کرے گا اور اسی ڈیسی شروع میں اسی ڈیسی کیا کہ یوٹی لگتیا ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تو پھر بہر ڈیسائیڈ کیا تھا ہم نے تو یوٹی کا کونسٹ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یوٹی ہم نے لکھا ہوگا ہے اسی ڈیسی نویٹ نوٹ شور تو یہاں پر جو یہ زون شروع ہوا اسی ڈومنیٹ کر رہا ہے آپ دیکھئے پورا پانچھتیس طرح اسی ڈومنیٹ کر رہا ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم کس طریقے سے ایسی ڈومنیٹ کر رہا ہے کیوں ڈومنیٹ کر رہا ہے یہ بھی ویڈیو چلاتے ہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ویڈیو سے ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہمارا بلو تھا اسے پر ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے کمانڈ سے کیا تھے ہم نے کیا انسٹرکشن دیئے تھے کیسے وہ کمانڈ فلفل ہوئے اور کیسے یہ جگ پورٹ آیا ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے دیکھتے رہیے ہمارا چینل دیکھتے دوستو یہ یہاں پر جو ہم نے جو آرڈس لائن چلتی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کیسے صحیح سے آرڈس موو ہوئے اور وہ ہی آپ کو بتائیں گے کیسے سائیں پر کیا آرڈس آئی تھی اور کس سائیں پر کیا ہونا چاہیئے تھا دیکھتے دوستو یہ ہم آپ کو بتائیں گے ہم آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں جو ہمارا جو پیس ہے ہمارا یہ پیس ہمارا ہم آپ کو ساتھ لگا کے بتائیں گے کیونکہ لوگوں کے من میں ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ یہ تو منپلیٹڈ ہے ایک منٹ دوستو یہ میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ کس طریقے سے یہ رنگیاں ہیں تو یہ ہم دیکھیں یہاں پہ اس سے پہلے میں آپ کو دوستو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے جو خمال دیئے تھے وہ یہی دیئے تھے کہ ہم کو پہلے پجھرات پہ رہنا ہے اور اس کے بعد ہم کو کے کے آرڈے آنا ہے یہ دوستو ہی دیکھیں یہ ہمارا اسی ڈام نیڈ ہے ساڑھے تین سے میں آپ کو چلتے ہو میں کھا دیتا ہوں آپ ٹائم ڈوب تھے جائے یہ اوپر یہ ساڑھے تین سے دیکھیں تین چھامالش پہ ساتھ ہی چل رہا ہے اور یہ دیکھیں دوستو یہ یہاں پہ چلتا ہوا اب آپ کو دکھائی دے گا چل رہا ہے یہ دیکھیں ساڑھے تین سے یہ چلتا رہے گا یہ دیکھیں اوپر دیکھئے یہ اور ٹائم دیکھتے رہی ہے 5-14 اور یہ 5-36 تک یہ دیکھئے کس طریقے سے نیچے آگیا ہے 22-23 تک اس کے بار دوستو ہی واپر جائے گا دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ ٹائم اوپر آگیا ہے یہ دیکھئے ٹائم دیکھئے 6-25 اب یہ زون چل رہا ہے 6-17 سے 6-51 آپ دیکھئے دیکھئے دوستو یہاں پر پیچھے جائیں گے 7-2 ہے 6-15 سے 6-51 کے بیچ میں یہ سوپڑ Futureوجہ زون بھی میں آنے کا مطلب ہے جس کا بھی سپر ڈوم چل رہا ہے اس میں دوسری ٹیو نے اینٹری نہیں ہے سپر ڈوم چل رہا ہے کیا تھا ڈی ایسی بوسکی کیا تھا اس میں ایک بجرات نے تین مکڑ لے دیئے اور اس کا ٹائم آگے کا ختم ہوگی اور کیا تھا نے ونکڑ لیا ایمیج وہاں سے ایک پڑ پکڑا جاتا ہے تو دوستوں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے کمانڈ تھے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے کمانڈ یہاں پہ ہم نے دیئے تھے کافی اگر ہم نے بتا رہا ہے اے سی جیٹی ہے اور ونکڑ کے کیا ہے ایدھر شیفٹ آنڈو آٹس اور میک بکس ایٹ اپریٹر ونکڑ شروع میں ہم نے کمانڈ دیئے تھے جیٹی کی تھرٹی تھی لاؤس کا بکس ایٹ وہاں سے ہم نے ٹریڈنگ شروع کری تھی اور دوستوں اس کے بعد ہم نے جو دیکھا جو کے کیا آر ونکڑ پہ کس طریقے سے ہمارے کلائنٹس نے ہمیں بدائے دی یہ ہوتی ہے اسکرپٹ اور یہ ہوتے ہیں ماسٹر تو ہٹرک ان اسڈی زون یہ ہمارے کلائنٹ نے میں میسیج کیا ہے اسڈی زون میں ہٹرک لینے کا مطلب ہے سامنے والے کا ٹائم کا ختم تو دوستوں یہ اسکرپٹ جو ہے یہی سب پچھ ہوتی ہے اسی سے ہمیں معلوم پڑھتا ہے ہم نے ونر ڈی ایسی ہی دیا تھا اور ہم نے کلاوز ہمارا جو دیکھی کیا لکھا ہوا ہے یہ کلاوز میں آپ کو بتا رہا ہوں if match is going opposite then lay 1-2 to get 10 times of your limit 1-2 آ گیا تھا اور match opposite جا رہا تھا time تھا KKR کا اور بازی لے رہی تھی GT تو یہاں پر 1-2 پہ 10 times limit لے کر دینی تھی ہم نے کلاوز لگائے ہوئے جو کلاوز پڑھتے ہیں وہ اس کو cash کر لیتے ہیں جو کلاوز نہیں پڑھتے جو fake tippers کے باتوں میں آتے ہیں جو direct winner کی باتوں میں آتے ہیں وہ سب یہ نہیں کر سکتے سکتے مع ط những بات Away